توقل علی اللہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت پر اعتماد کرے اسی پر بھروسہ رکھے تمام تار معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے اور سپرد کرنے کے بعد کسی قسم کے خوف سے اور کسی قسم کے نقصان سے بے پرواہ ہو جائے یہ اللہ رب العزت پر توقل ہے اور جب بھی انسان کے لئے کوئی پریشانی آئے تو وہ فوری طور پر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے اس کو توقل کہا جاتا ہے جس طرح ایک بچہ بھوک کے وقت پیاس کے وقت یا کسی بھی پریشانی کے وقت اپنے ماں کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اور پھر اس بچینی کے عالم میں ماں سے لپٹ جاتا ہے اسی طرح انسان کو جب کوئی بھی مشکل پیش آئے کوئی بھی پریشانی پیش آئے تو اسی وقت وہ بڑی ہی بچینی کے ساتھ اور حریص ہو کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لے تو اس کو توقل اللہ کہا جاتا ہے چاہے کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی لاحق ہو جائے کوئی بھی معاملہ انسان کے سامنے آ جائے تو فوری طور پر وہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دے اللہ رب العزت نے ایسے انسان کو جو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرے گا اس کو مزدائیں جان فضا سناتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر توقل کرے گا وہ اللہ اس کو کافی ہے سورہ طلاق کی آیہ نمبر تھری ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر توقل کرے گا اللہ اس کو کافی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے سپرد کر دے گا پھر میں خود اس کی حفاظت فرماؤں گا اور پھر اللہ نے مزید تسلی دیتے ہوئے فرمایا عَلَيْسَ اللَّهُ بِقَعْفِنْ عَبْدَ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنے تمام تر معاملات اس کو سپرد کر دے اللہ کے حوالے کر دے پھر اس پر اعتماد کرے اس پر بروسہ رکھے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے اللہ اس کے محافظ بن جائیں گے پھر اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توقل کی بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ قُونْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَقُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ التَّيْرِ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایسے اللہ پر توقل کروگے جیسے توقل کرنے کا حق ہوتا ہے تو پھر تم ایسے رزق دیے جاؤگے جیسے پرندو کو رزق دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو تجارت کا معاملہ ہو معاشرے کا معاملہ ہو گھر کی دیکھ بال اور اس کی حفاظت کا معاملہ ہو انسان کی ذات کا معاملہ ہو دیگر تمام مسلمانوں کے ممالک کا اداروں کا معاملہ ہو تو ہر چیز اللہ کے سپور جب ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت انسان کی حفاظت فرمائیں گے ملک کی حفاظت فرمائیں گے گھر کی حفاظت فرمائیں گے کیونکہ انسان اللہ پر توقل کر رہا ہے اگر ایک انسان انسان پر بروسہ کرتا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کبھی کبھی انسان کو انسان سے نقصان پہنچتا ہے کبھی کبھی انسان کو انسان کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے لیکن تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر ایک بندے نے اللہ رب العزت پر اعتماد کیا ہے اس پر بروسہ رکھا ہے تو اس کو نقصان ہوا ہو اللہ پر بروسہ رکھنے والا انسان کبھی نقصان اور خسارے میں نہیں پڑتا وہ ہمیشہ ہی فائدہ میں رہتا ہے کیونکہ اس کی حفاظت ایک سپر پاور کے پاس آ چکی ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے محافظ ہے نگبان ہے سارا کچھ اس کے پاس جب چلا جاتا ہے تو پھر وہیں انسان کی وقالت کرتا ہے وہیں اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی اشیاء کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ انسان اپنے آپ کو اس اللہ کی سپرد کرتا ہے حضرت اویس قرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بکریوں کو چرا رہے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہے تو مسلح بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ایک شخص آپ کو ملنے کے لیے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان بکریوں کی حفاظت ایک بیڑیا کر رہا ہے تو وہ شخص حیران ہوتا ہے جب حضرت اویس قرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ سوال کرتا ہے کہ حضور میں نے آج عجیب چیز دیکھی ہے وہ بیڑیا جو بکریوں کو پھارتا ہے آج وہ بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے تو حضرت اویس قرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میں اس کے کاموں میں لگ گیا تھا وہ میرے کاموں میں لگ گیا تھا میں نے اپنی بکریوں اللہ کے سپرد کر دی تھی تو اللہ رب العزت نے ان بکریوں کے دشمن سے ہی ان کی حفاظت کروا دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پر توقع رکھتا ہے بروسہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتا ہے اور حضرت بشر حافی فرماتے ہیں تعجب ہے اس شخص کے توقع پر جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر توقل کرتا ہوں لیکن اللہ کے معاملات پر راضی نہیں ہوتا وہ شخص اپنے توقل میں جھوٹا ہوتا ہے اور حضرت ساحل فرماتے ہیں جو انسان کسی کے آگے اپنی ذات کی خاطر ہاتھ نہیں پھیلاتا اور کسی سے مانگتا نہیں ہے اور نہ وہ مال کو جمع کرتا ہے ایسا شخص صاحبِ توقل ہوتا ہے اور آج کے اس دور میں وہ لوگ جنہوں نے علومِ دینیہ حاصل کیے بڑی محنت کی جد و جہد کی اور جب ان کی عمر آئی دین کو پھیلانے کی جب وقت آیا اللہ کے پیغام ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے پھر وہ فکرِ معاش میں مگن ہوگے پھر وہ صبح سے لے کر رات تک پیسہ مال و دولت کمانے کے حریص ہوگے افسوس ہے ایسے لوگوں پر جن کو دین کی خدمت کرنا تھی جن کو دعوت و تبلیغ اللہ رب العزت کے دین کی دعوت و تبلیغ کرنا تھی اللہ کا پیغام پہنچانا تھا وہ رزق اور مال کے پیچھے بھاگنے لگ پڑے یاد رکھو جو انسان دنیا کا حریص ہوتا ہے اللہ رب العزت اس پر دنیا کو مسلط کر دیتے ہیں اور جو اللہ رب العزت کے دین کی خاطر مشکلات کو برداشت کرتا ہے الزام تراشی کو سہتا ہے پریشانیوں کو سہتا ہے لوگوں کی رکاوٹوں کو برداشت کرتا ہے اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کرتا ہے وہ لوگوں کی مشکلات کی طرف نہیں دیکھتا رکاوٹوں کی طرف نہیں دیکھتا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی وادی میں تشریف لے گئے تو لوگوں نے بڑی تکلیفیں پنچائیں جب حضور علیہ السلام تشریف لائے ان لوگوں کے ظلم و ستم سے باہر نکلے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کی اے میرے مالک تو اگر میری ان تکلیفوں پر راضی ہے میری اگر ان مصیبتوں پر راضی ہے تو اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں اگر انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے اس پر توقل کر لیتا ہے تو پھر اس کے لئے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شروع کی تکلیفیں برداشت کی اللہ پر توقل کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری کائنات پر پہنچا اللہ نے فتح عطا فرمائی اگر رزق کی تنگی نظر بظاہرن نظر آتی ہے مشکلات بظاہرن نظر آتی ہیں تو دین کی جد و جہد میں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اللہ رب العزت اس توقل کی بنیاد پر ہمیں کامیابیوں سے ہم کنار فرمائیں گے یہ آج کے اس دور میں فکر معاش کو پیچھے چھوڑ کر اللہ رب العزت پر توقل کر کے ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گڑی اللہ کے دین کی خدمت کرنی چاہیے اور جب انسان اللہ پر توقل کر لیتا ہے تو پھر اس توقل کے بعد اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے جس طرح ایک شخص رات کی تاریکی میں باہر نکلتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے آیت القرصی کی تلاوت کرتا ہے اللہ پر توقل کرتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ اس کا نگبان ہے اللہ اس کا محافظ ہے بس تاریکیاں ہوں خوف ہو کچھ بھی ہو بس ایک مرتبہ یہ کہہ لو کہ اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے تو پھر باقی ہر چیز سے بخوف ہو جاؤ باقی ہر چیز کا خوف اپنے دل سے نکال دو صرف اللہ پر توقل کرو کہ وہ ہمارا نگبان ہے حضرت ابراہیم خواس رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسالہ کشہریہ میں یہ واقعہ مذکور ہے حضرت ابراہیم خواس رحمت اللہ تعالیٰ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا تو وہاں سے ایک وحشی گزر رہا تھا میں نے اسے پوچھا بتاؤ تم انسان ہو کے جن ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں جن ہوں تو آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو کہنے لگا میں مکہ تلمکرمہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو حضرت ابراہیم خواس حیران ہوئے آپ نے فرمایا تمہارے پاس تو کوئی سمانے سفر ہی نہیں ہے اور تم اتنی دور کا سفر کا ارادہ کر کے چل رہے ہو تو اس نے کہا ہمیں سمانے سفر کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہم اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ پر اعتماد کرتے ہیں اللہ پر بروسہ رکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم خواس نے فرمایا تمہارا توقل کیسا ہے اللہ پر ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کہنے لگے جب کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ہر لہزہ ہر گڑی ہر آن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارز کر لیتے ہیں اور صرف اسی سے ہی مانگتے ہیں پھر جب بھی اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر توقل کر لے جب وہ اللہ پر توقل کر لے گا باقی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دے گا ہر مشکل میں ہر گھڑی میں تنگیوں میں آسانیوں میں ہر وقت انسان اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے معاملات کو اپنے اداروں کو اپنے مملکتوں کو جب اللہ کے حوالے کر دے گا تو پھر انسان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا جب اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا تو پھر کوئی بھی انسان چونکہ انسان کمزور ہے خلق الانسان و دعیفہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان کیا نقصان پنچائے گا جب انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا بس یہی ہے کہ توقل کر لیں بھروسہ کر لیں اعتماد کر لیں اس کی ذات پر اور پھر ہر قسم کے نقصان سے بے پرواہ ہو جائیں بے فکر ہو جائیں کیونکہ آپ کو اللہ کا ساتھ مل گیا ہے